اس ویڈیو میں منی پلانٹ کو فٹیلائز کرنے کا طریقہ سیکھیں گے منی پلانٹ چاہے مٹی میں لگایا ہے یا آپ نے پانی میں لگایا ہوا ہے دونوں کو کس طریقے سے فٹیلائز کرنا ہے اور موسم سرما میں منی پلانٹ کو ہیلتھی رکھنے کے لیے کیا اقدامات کرنے ہیں ان تمام پوائنٹس کو جاننے کے لیے آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکوئیسٹ ہے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پانی میں لگے ہوئے منی پلانٹ اور پانی میں لگے ہوئے منی پلانٹ کو ایک ہی طریقے سے فٹیلائز کر سکتے ہیں یا الگ الگ طریقے ہیں اگر آپ نے منی پلانٹ کو زمین میں لگایا ہوا ہے اس کا الگ طریقہ فٹیلائز کرنے کا جو پانی میں منی پلانٹ لگایا ہوا ہے اس کو الگ طریقے سے فٹیلائز کرنا ہے مگر جو نیوٹرنٹس کی بات کریں نیوٹرنٹس سیم چاہیے اگر مٹی میں لگایا ہے تو اسے نائٹروجن زیادہ چاہیے پانی میں لگایا ہے تب بھی نائٹروجن زیادہ چاہیے لیکن چیزوں میں فرق آئے گا مثال کے طور پر اس کے اندر میں سولیڈ فرٹیلائزر ڈالتا ہوں پانی کے اندر سولیڈ فرٹیلائزر تو نہیں ڈالو گا اس کے اندر کوئی الگ چیز ڈالو گا الگ الگ طریقے سے کیسے کیسے فرٹیلائز کرنا ہے وہ شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے کچھ ایسی باتیں شکر کر دیتا ہوں جس سے آپ کا منی پلانٹ آنے والے تھنڈے موسم میں محفوظ رہے جیسے ہی اکتوبر شروع ہوئے موسم تھنڈا ہونا شروع ہو گیا مزید آگے وہ تھنڈا ہوگا تو ایسی صورتحال میں پودے کو منی پلانٹ کو آپ نے اوپن ایریے میں سو فیصد ہرگیز ہرگیز نہیں رکھنا آپ کے منی پلانٹ کے پودے اوپن ایریے میں پڑے ہوئے ہیں تو آپ رات کو اس کے اوپر شاپر دے سکتے ہیں تاکہ اس کے اوپر ڈریکٹ اوس دوندو وغیرہ نہ پڑے نمبر ٹو بہت زیادہ پانی کا استعمال نہیں کرنا زیادہ پانی کا استعمال کریں گے روٹ روٹ کا انسیکٹ جڑ کے اندر اٹیک کرے گا روٹ روٹ کی بماری پیدا ہوگی جس سے منی پلانٹ گرو کرنا چھوڑ سکتا ہے نمبر ٹری اس کے اوپر پیسٹیسائیڈر سپری کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہی سردی شروع ہوتی ہے مختلف قسم کے پیسٹ انسیکٹ کا اٹیک رک جاتا ہے منی پلانٹ کو بشی بنانے کے لیے آپ سے شیئر کرتا چلو آپ نے اوپر والے کارنر یہ پنچ کرنے ہیں مثال کے طور پر یہ پودہ چھوٹا سا ایک ہی برانچ ہے ایک ہی برانچ کو زیادہ ملٹیپل برانچز میں تبدیل کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے اوپر والا کارنر اس طرح پنچ کر دینا ہے آپ یہ تین کام کر لیں آپ کا منی پلانٹ بہت زیادہ بشی ہوگا تیزی سے گروہ کرے گا کے ٹپس جاننے کے بعد اب آجاتے ہیں کھا دینے کی طرف جو مٹی میں ہم نے منی پلانٹ لگایا ہے اس کے لیے الگ فرٹیلائزر کا استعمال کرنا ہے مگر ایسی فرٹیلائزر کا استعمال کرنا ہے جس کے نیوٹینٹ میں نائٹروجن زیادہ پایا جاتا ہے نائٹروجن والی فرٹیلائزر میں بہت سے ایسی کھا دیں ہیں جو استعمال کر سکتے ہیں مگر میرے پاس یہ والی جو چائے کی پتی آپ دیکھ رہے ہیں یہ استعمال شدہ پتی ہے نائٹروجن کا بندار ہے اس میں خوب نائٹروجن ہے اور آرگینک فرٹیلائزر بن جاتی ہے آرگینکلی نائٹروجن ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں جب آپ نے پتی ڈالنی ہے اس سے پہلے مٹی کی تھوڑی سی اوپر والی سطح کو نرم کر لیں نرم کرنے کے بعد اس طرح چائے کی پتی پکڑیں ایک دو چمچ اوپر اس طرح بکھیر دیں بکھیر کے آپ نے پھر بعد میں گڑائی نہیں کرنی چھوڑ دینا ہے اس طریقے سے آپ نے مٹی میں لگے ہوئے منی پلانٹ کو فرٹیلائزر کرنا ہے چائے کی پتی سے جو ہم نے پانی کے اندر منی پلانٹ کی بیل لگائی ہوئی ہے کٹنگ لگائی ہوئی ہے اسے کس طریقے سے فرٹیلائزر کرنا ہے اسے فرٹیلائزر کرنے سے پہلے میں ایک دو بات آپ سے شیئر کرتا چلوں پہلی بات ہے اسے بھی ہم نے سردی سے بچانے دوسری بات ہے نہیں نکالنا جو پانی ہے وہ ہم نے ضائع کر دیا ہے اب کیا کریں گے تازہ پانی اس کے اندر ڈالیں گے تازہ پانی ڈالنے سے پہلے بہترین طریقہ یہ ہے کہ مہینے میں ایک مرتبہ اس کے اندر نہ خاد کا استعمال کر لیا کریں خاد کون سے استعمال کرنی ہے ن پی کے ٹین 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 صرف اتنی سی مقدار میں آپ نے لینا ہے آپ کا پودا بڑا ہے یا چھوٹا ہے تھوڑی سی اتنی سی مقدار میں لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح بوتل کے اندر ڈال لیں پاورڈر ڈالنے کے بعد اوپر ڈال دیں پانی پانی بدلنے کے بعد کروں تو پانی موسم سرما میں ایک مرتبہ بدلنا بہت ضروری ہے اگر گرمیاں ہوں تو ہفتے میں دو مرتبہ پانی آپ بدل سکتے ہیں تو اس طریقے سے ن پی کے ٹین ٹین کا تھوڑا سا پاورڈر مہینے میں ایک مرتبہ ہی ڈال سکتے ہیں مزید ایک بہت اہم پوائنٹ آپ سے شیئر کرتا چلوں منی پلانٹ کو اپنے گارڈن کی نورتھ والی سائیڈ پہ رکھنا ہے میں پھر سے رپیڈ کر دوں یہ جملہ منی پلانٹ کو اپنے گھر کی جو نورتھ سائیڈ آتی ہے اس سائیڈ پہ رکھنا ہے یہ ایک راز ہے کسی اور ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گا مجھے امید ہے منی پلانٹ جو مٹی میں لگایا ہوا ہے اسے فرٹیلائز کرنے کا بھی طریقہ سکھ چکے ہیں اور جو پانی میں منی پلانٹ لگایا اسے بھی فرٹیلائز کرنے کا طریقہ سکھ چکے ہیں ویڈیو میں بتائیں گے یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا